بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مریم ہیلس ٹپس میں خوش آمدید آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انڈوں کے حوالے سے کچھ ٹوٹکیں بتاؤں گی انڈے دلنا اکثر جب انڈا فرائی کیا جاتا ہے تو وہ فرائی پین کے پیندے سے چپک جاتا ہے اور پلیٹ میں نکالتے ہوئے زردی بھی ٹوٹ جاتی ہے اس کا ٹوٹکا یہ ہے کہ فرائی پین میں تھوڑا سا نمک چھڑک دیں اور اب اس میں انڈا توڑ کر ڈالیں کلنے کے بعد بہت سانی اتر جائے گا انڈا فرائی کرنا ہو تو تیل کو زیادہ گرم نہیں کرنا چاہیے اور فرید سے نکالتے ہی تھنڈا انڈا بھی اگر گرم تیل میں ڈالا جائے تو وہ چپک جاتا ہے نمک کا یہ ٹوٹکا بہترین حل ہے انڈے اوبالنا بظاہر انڈے اوبالنا دنیا کا آسان ترین کام گنا جاتا ہے اگر انڈے اوبالتے ہوئے پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو انڈے کا چھلکا بہت سانی اتر جاتا ہے انڈے ہلکی آنچ پر اوبالنے چاہیے انڈے اوبالنے کے فوراں بعد اگر تھنڈے پانی میں ڈال دیا جائیں تو ایک تو چھلکا سانی سے اتر آتا ہے اور دوسرا زردی کے گد نیلاہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی جو کہ گرم پانی میں پڑے رہنے سے ہو جاتی ہے سلاد میں انڈے استعمال کرنے ہو تو تھنڈے پانی میں ڈال کر تھنڈا کریں تاکہ زردی خوش نما رہے آملیٹ کو خوبصورت بنانا آملیٹ بنانے کے لئے جب انڈے پھینٹیں تو ہر انڈے کے لئے ایک ٹی سپون دودھ ملانے سے آملیٹ خوب پھولا پھالا سا بنتا ہے انڈے کی سفیدی بعض ڈیشز ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف انڈے کی زردی استعمال ہوتی ہے اور سفیدی بچ جاتی ہے جسے محفوظ کرنا مشکل نظر آتا ہے بچی ہوئی سفیدی کو ایک پیالے میں ڈال کر فریج کے برف والے خانے میں رکھ کر جمع دیں جب استعمال کرنا ہو تو نکال کر ایک دوسری پیالی میں ڈال کر جمع ہوئی سفیدی والی پیالی اس کے اندر رکھ دیں سفیدی پیگل جائے تو پھینٹ کر استعمال کریں انڈے کی زردی سفیدی کی طرح کبھی زردی بھی بچ جائے جس کو الگ اسی طرح فریج میں رکھ دیا جائے تو وہ سوک جاتی ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ زردی کو پیالی میں ڈال کر اوپر خوب تھنڈا پانی ڈالیں اور فریج میں رکھ دیں جب استعمال کریں گے وہ تازہ لگے گی انڈے والی پلیٹ کی بھو ناناشتے کے برطن جب دھویں اور اسی اسفنج سے اگر انڈے والی پلیٹ بھی دھو دی جائے تو انڈے کی بساند سارے برطنوں اور خاص طور پر پانی کے گلاسوں سے آنے لگتی ہے جو بہت ہی ناغوار محسوس ہوتی ہے اس کا عزمودہ ٹوٹکا یہ ہے کہ چائے کی پتی جب چائے دانی سے نکالیں تو اس پتی سے پلیٹ کو ساف کریں اور پھر ساف پانی اور ساون سے دھولیں پتی ملنے سے انڈے کی بھو دوسرے بٹوں کو نہیں لگے گی امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پساند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ